آپ ستارہ کو گندہ گندہ کہہ رہی ہیں پوری وائٹی پہ اتنے لوگوں کے سامنے آپ نے ستارہ کو زلیل کر دیا اور ہسپنڈ کو میس کر رہی ہیں پکچر لگا رہی ہیں اگر اس نے معافی مانگی آپ کہتے ہیں وہ میری بچوں کی طرح میں پیار کرتی تھی تو آپ پیار کرتی تھی تو آپ نے معاف کیوں نہیں کیا آپ نے یوٹیوب پہ آکے آپ کو انصاف ملنا تھا السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہے امیدہ خیرد سے ہوں گے میں ناظرین ملتانی آپ چینل میرا دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ آئیں میری سسٹر بات کریں گے رابیہ باجی کا میں دیکھ رہی تھی ولاغ اور اس میں جو ہے مجھو ان کی باتیں کچھ اچھی لگیں وہ کہہ رہی تھی کہ یار اس ٹاپک کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے کیوں جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے اور یہ باتیں بدنامی کی طرف جاتی ہیں پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو بھی ہے لیکن بدنامی ہو رہی ہے دونوں بہنوں کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں ایک بات کروں گی رابیہ باجی پھر انہوں نے دعا کے بارے میں بات کی اب مجھے نہیں پتا کس پہ بات کی کیا کی لیکن ہاں میں تو کرتی رہی ہوں دعا زارہ پہ بات اور ان کے والد نے خود کہا انہوں نے کہا میری بیٹی کے لیے آواز اٹھائیں سب سب نے آواز اٹھائی مہدی بھائی کے لیے اور اس آواز اٹھانے سے یہ ہوا کہ وہ بچی جو ہے اس کا کیس مضبوط ہوا اور مجرم جو ہیں آن قریب ان کو سزا ہونے والی ہے اور وہ کراچی میں کم مز گم اٹھارہ بیس دن ہو گیا ان مجرموں کو جو کہ بھاگے پھر رہے تھے تو جب آواز اٹھائی گئی تو سب کچھ سامنے آیا تو ہم نے بہت زیادہ اس کیس میں جو ہے ہیلپ کی بہت ہی معزز حضرات بھی ہماری لائٹ میں آتے تھے سید بھائی ہو گئے ماد بھائی ہو گئے علیزہ سسٹر ہو گئی ختیجہ ہو گئی ہدا ہو گئی بہت سارے بہن بھائی انیس بھائی ہو گئے ایڈوکیٹ انڈیا سے ہیں تو نفیسہ ویکم ہو گئی بہت زیادہ لوگ ہماری لائف میں آتے تھے اور بات چیت کرتے تھے یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں اسی تارہ یاسین کی دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ گرداری نہیں کی میں نے اور نہ میں نے وہاں پہ گرداری کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں وہ مجھے ہی کہہ رہی تھی رابیہ لیکن میں مختصر سی بات یہ سٹارٹ کروں گی کہ وہ رو نہیں تھی ظاہر سی بات ہے دکھ ہوتا ہے رشتہ داری ہے تو کہ بھئی یہ تو بہت گندہ والا ہو گیا یوٹیوب پہ آپ ہر بندہ یہی بات کر رہے ہر بندہ یہی بات کر رہے ہر بندہ یہی بات کر رہے بچے ہیں سلمہ کے بچے ہیں تو رابیہ باجی میں یہ آپ کہوں گی کہ سلمہ غلط ہے آپ کہہ رہی تھی اس کے حسمن خراب ہے دیکھو جی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے خراب مسئلہ مسائل ہوتے ہیں چیزیں بھی بنتی ہیں لیکن اس عورت کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو جا جا کے جیسے کہ پروفیسر یا ناصر جو آپ لوگوں کے گھروں میں کھانے کھا کھا کے جاتے رہے ہیں بے بو جو آپ لوگوں کے گھروں سے کھانے کھا کھا کے جاتے رہے ہیں وہ لوگ ستارہ کے خلاف ہوئے ہیں وہ لوگ ستارہ کے خلاف ہوئے ہیں اور سلمہ نے ان کو پروف دیئے کہ یہ دیکھو دیکھو جس چیٹ جو ہے وہ فیک بھی بنتی ہے آپ سب کو پتے ہیں فوٹو شاپ سے پکچر بھی بنتی ہیں فیک ٹھیک ہے اور اگر اسگر آتا بھی ہے اس دوران یہ میری بات یاد رکھیں تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ ستارہ ہی تھی وہ ٹھیک ہے نا ڈی فیم کرنے کی بات ہو رہی ہے زلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ ستارہ کو گندہ گندہ کہہ رہی ہیں پوری وائٹی پہ اتنے لوگوں کے سامنے آپ نے ستارہ کو زلیل کر دیا اور ہسپنڈ کو میس کر رہی ہیں پچر لگا رہی ہیں یہاں تک یہ مہترمہ انہوں نے اگر ویڈیوز بنائی اس میں تو ٹھیک ہے دھمکیاں دیں کہ ستارہ نے میرے سے معافی مانگی اگر اس نے معافی مانگی آپ کہتی ہیں وہ میری بچوں کی طرح میں پیار کرتی تھی تو آپ پیار کرتی تھی تو آپ نے معاف کیوں نہیں کیا آپ نے یوٹیوب پہ آکے آپ کو انصاف ملنا تھا آپ کو یوٹیوب پہ آکے انصاف ملنا تھا نہیں نہیں آپ نے تظلیل کی آپ کی ہوگی اب کچھ لوگ ستارہ کی سائٹ پہ ہوگے کچھ لوگ سلمہ کی سائٹ پہ ہوگے آپ کی والدہ نے ویڈیو بنائی دیکھیں جی مقافاتے عمل آئے گے آپ نے غلط کیا سلمہ جی آپ نے وگل بھی لے پھر یہ ہسپنڈ کو رات آپ رو رہی تھی ویڈیو آدھی رات کو آپ نے جو ہے اس کی پکچر لگائی ہوئی تھی انسٹاگرام پہ سافت پہ چلتا ہے یہ جوٹ بولا ہے آپ لوگوں نے بدنام کیا ہے ستارہ کو اگر جس کا ہسپنڈ یہ حرکت کرتا ہے وہ طلاق لیتی ہے یہ چھوڑ دیتی ہے یا اس کو موں نہیں لگاتی یہاں پہ آپ ستارہ کی کرداز کشی کر کے اس کو بدنام کر کے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ پکچر لگا رہی ہے گمگین گانے لگا گمگین نہیں یار وہ کاجل کے گانے تھے کاجل کے کوری کہاں ہو سکتے ہیں کاجل اور رانی مکھر جی کے گانے انسٹاگرام پہ لگائے ہوئے تھے اس لیے کہہ رہی تھی میں کل کی ویڈیو میں وہ پاگل ہے کچھ لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ یہ نوشین ایسے کیوں کہاں پاگل ہے جس کا گھر خراب ہوتا ہے جس کا گھر خراب ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آپ ایسے بات کر رہی ہیں تو میری بات سنیں میری بات سنیں جس کا حضبن بے وفائی کرتا ہے نا وہ پھر اپنے حضبن کو بغل میں لے کہ بہن کو گندہ نہیں کرتی وہ پھر دونوں کو کرے گندہ وہ پھر دونوں کو گندہ کرے اس پاگل گھوچو وہ جو شیطان نمائنسان ہے اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے پھر رہی ہے یہ سلمہ اور بہن کی یہاں پہ تظلیل کر رہی ہے اس لیے ہمیں جھوٹ لگ رہا ہے مجھے تو جھوٹ لگ رہا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا جو لوگ ستارہ یاسین کے گھر اور ستارہ یاسین کے ہاتھوں کے کھانے جو ہے ساجد بھائی نے انہیں بڑی عزت افضائی دی ان لوگوں نے ستارہ کے خلاف ویڈیو بنائے ستارہ کے خلاف ویڈیو بنائے یہ بڑا دکھ ہوا یار اگر یہ سچ بھی ہے تو آپ سلمہ کو کہو وہ بنایا ویڈیو آپ لوگ نے پروف لے کہ کیوں بنائی پہل کیوں کی چینل چمکانے چینل چمکانے ہیں یہاں پہ اگر سلمہ ویڈیو بنا سکتی ہے تو سلمہ پروف بھی دے سکتی ہے جیسے کہ اس نے کہا تھا لیکن سلمہ جی انسٹاگرام پہ جا جا کے لوگوں کو دے رہی ہے پروف یہ بھی لگا دو اس کے خلاف یہ بھی اچھا ویکس کی بات ہو رہی ہے کہ باڈی پہ ویکس کروائی بھئی ویکس تو ہر بندہ کرواتا ہے ہر پندرہ دن بعد سپیشل تو نہیں کروائی جاتی ویکس جو ہے محترما آپ خود پولر میں کام کرتی ہیں آپ اہمیں پھر ہی رہتی ہیں مہینے میں تو ہر ایک دو بار ہوتی ہے تو آپ ایسے رہتی ہیں عجیب الزام آتا ہے وہی ان کے ویکس کروائی ویکس تو ہر بندہ کرتا ہے اب مرد ہیں شیب نہیں کرتے دیلی کرتے ہیں یا دو جار دن بعد چھوڑ کے کرتے ہیں اپنا کیر تو کرنی ہے نا لیڈیز ہیں وہ افیشل کرواتی ہیں میری یہاں پہ سب نیبر ہیں وہ سب ایسے ہی کرتی ہیں مہینے میں ایک دو دفعہ ویکس کرواتی ہیں افیشل کرواتی ہیں بالوں کی ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں عجیب ہے یار یہ گند پھیلا رہی ہے یہ گند ان دونوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن سلمہ جی نے بہت زیادہ پھیلا دی ہے یہ چناب لوگوں کے انسٹاگرام پہ جا جا کے کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ یہ پکچر ہے یہ جو ہے چیٹ ہے یہ واقعی سٹھی آگئی ہے اور والدہ کو بھی پورا کہہ رہی ہیں اپنی تو بھائی جس نے ان کا ساتھ دے نہ دے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہاں ہم ستارہ کی ساتھ ہیں بہت گلت ہوئے ہمیں بھی ہے دکھ تھوڑا نہیں ہے دکھ ہیے روئے ہیں ہم آپ آپ لوگ جو رشتے دار ہیں وہ تو روئے ہوں گے یا نہیں روئے ہوں گے لیکن ہم گھنٹو گھنٹو بیٹھ کے یہاں پہ روئے ہیں دکھ ہوئے ہیں اس بات کا نہیں سوچا اس عورت نے اس لیے میں اسے پاگل کہہ رہی ہوں نفسیاتی کہہ رہی ہوں اسے اس نے نہ اپنی بچیوں کا سوچا جو جوان ہے جن کے بھی شادی ہونے والی ہے اور نہ اس کی معصوم بچوں کا سوچا بھائی ہر گھر میں گناہ ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے آج کل کا جو دور آیا ہوا ہے یہاں پہ باپ بیٹھی کا بھی رشتہ ہے بہن بھائی کا بھی رشتہ ہے اور میں کسی مولوی کو سن رہی تھی مولوی کو مولوی کو کہ ایک دور آئے گا اتنی زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہو جائے گی کہ جو ان کے محرم رشتے ہیں نہ ان کے ساتھ بھی شادی کرنی پڑے گی محرم ہمارے ہاں کہتے ہیں چاچا ماما بانجا بتیجا اور بھائی اس طرح سے اس طرح سے جو محرم رشتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان قریب کچھ ٹائم بعد مولوی حضرات کو اجازت دینی پڑے گی نکاح کرنے کی کون سی دنیا میں رہتے ہیں یاد ہر گھر میں گناہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ آگے جیسے میں نے کل کہا کہ کم از گم اس ویڈیو کو پانچ سات لاکھ لوگوں نے دیکھا پھر اس مدرمہ نے لوگوں سے ویڈیو بنوائیں سلمہ جی نے ویڈیو بنوائیں اور سلمہ نے کہہ رہا تھا کسی نے کومنٹ کیا کہ ایک دن بابر نے آپ کا نام لیا دوسرے دن آپ نے بھابی سے ویڈیو بنوالی تو کہتا ہے کہ ہاں نہیں وہ اس کی بات میں نا دوگلاپن تھا اس کو چاہیے تھا بابی کو روکتا پھر حس رہا تھا لوگوں نے کہا آپ تو تالیاں بجا رہے تھے وہ رو رہی تھی نیچے آپ جا کے اس کے کومنٹ کر رہے اور تالیاں بجا رہے ہو ہسنے لگ گیا ہسنے لگ گیا اور کہتا ہے نہیں وہ ایسے اچھا کی ہے اس نے اس کو بولنا چاہیے بابی کو اچھا کی ہے کیا رہ گیا تمہارے پلے بھی کچھ نہیں رہ گیا ستارہ نہیں بتنام ہوئی اس سے تم لوگ گندے ہوئے ہو تیرے بھائی تیرا بھائی گندہ ہوا تیری بہن وہی سلمہ بھی گندی ہوئی اس لیے گندی ہوئی ان کو چاہیے تھا سلمہ کو اگر ایسی بات تھی یا نہیں تھی لیکن ہم نہیں مانتے چپ کر کے پاکستان آتی دو تھپڑ لگاتی بہن کو وہی پہ بات ختم کرتی سوشل میڈیا پہ انصاف لینے آئی ہے مل گئے انصاف الٹا آپ گندی ہو رہی ہیں لوگ آپ کو بھی کہہ نہیں گندہ گسار ہے مجھے بہت زیادہ ہاں ہاں کسی کا کیا گیا سلمہ آپ نے خود اپنا بیڑا بھی کیا بہن کا بھی کیا بدنامی کر کے لیکن نہیں انشاءاللہ ساجد بھائی ستارہ کے ساتھ ہے رہے گا کھڑا رہے گا بچے ہیں اس کے اور یہ پہلی بار بہتان نہیں لگا ستارہ یاسین پہ کئی بار ہیٹروں نے لگایا ہے دل بر کے ساتھ لگایا بابر کے ساتھ لگایا کوئی گندہ سائق تھا گندے موالہ عجیب سا ریازہ ریازے کے ساتھ لگایا فیازے کے ساتھ لگایا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ باتیں میں نہیں تو پھر ستارہ گندی ہو گئی چلیں اس کے ساتھ اجازت دے اللہ